بسم اللہ الرحمن الرحیم قول رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا مل لسانی ویفقہ قولی بیٹا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا ہم بائیولوجی فرسٹیر کے ٹاپک ریسپاریشن کے ساتھ میں حافظ محمد ارسلان گیٹس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں یوری نمبر 11 بیٹا ہم پڑھ رہے تھے فوٹو سینسز کا ٹاپک ہم ڈیٹیل سے پڑھے چکے ہیں اس کا ٹیسٹ ان قریب آپ کو دے دیا جائے گا آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کے لیے پریپیر تیار رکھیں بیٹا ریسپاریشن کا جو پروسس ہے یہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے ریسپاریشن کا پروسس it's a ketabolic process یہ ایک ketabolic process ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ketabolic process میں کیا ہوتا ہے ketabolic process میں breakdown ہوتی ہے تو یہاں پر breakdown of glucose ہوتی ہے breakdown of glucose ہوگی اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹا کیا ہوتا ہے energy is released کیا خارج ہو رہا ہے energy جو ہے وہ خارج ہو رہی ہے جو energy خارج ہو رہی ہے it is released in the form of ATP یہ کس صورت میں خارج ہو رہی ہے یہ ATP کی صورت میں خارج ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ATP کی صورت میں energy خارج ہو رہا اب جو respiration کا پروسس دیکھیں ہم ایک چھوٹی سیکویشن کے ذریعے سے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں equation drive ہمارے پاس C6H12O6 ٹھیک ہے plus O2 gives us 6CO2 plus 6H2O and plus energy بہت ساری energy خارج ہوتی ہے یہاں پر ہم نے glucose کی breakdown کی اس سے carbon dioxide بنے لیکن یہ in the presence of oxygen ہوا اب یہاں پر دو gases ہمیں مل رہی ہیں یہ کیا ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے یعنی کہ کوئی بھی organism جب glucose کو توڑنا چاہے گا تو باہر سے کیا pick up کرے گا oxygen اور جب جو ہے یہ جو carbon dioxide ہے this is released as a by product یہ کیا ہے ایک by product ہے جو کہ خارج ہو رہے ہیں اب دو باتیں دونوں gases plant کو باہر تو respiration کو ہم دو categories بنا دیتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں بٹا کیا ایکسٹرنل with the environment جیسا کہ ہم environment سے oxygen لے لیتے ہیں carbon dioxide کو باہر خارج کر دیتے ہیں جبکہ ایک دوسرا process کونسا that is called as what cellular respiration وہ کیا ہے وہ اس oxygen کا جو ہم نے environment سے لی ہے اس کا استعمال ہونا جیسے یہاں پر ہو رہی ہے ٹھیک ہے mean it's a chemical process it's a chemical process that occurs in the cell جو کہاں پر ہوگا cell میں perform ہوتا ہے ٹھیک ہے cell میں perform ہوگا جب cell میں perform ہوگا تو اس کی ہمارے پاس جو ہیں وہ دو types ہوں گی ٹھیک ہے وہ it may be ٹھیک ہے بٹا کتنے دو طرح کا ہمارے پاس process آئیے ٹھیک ہے ہم اس کو divide کر رہے ہیں کس میں ایک میں کہہ رہا ہوں an aerobic respiration اور ایک میں نام دے رہا ہوں بڑا aerobic respiration ٹھیک ہے یاد یہ رکھنے والی بات ہے کہ chemical process ہے breakdown of glucose ہے ٹھیک ہے کیا ہے ابھی ہم نے بات کی کیا ہے what is this it's a breakdown of glucose یہ جو anaerobic process ہے it is in the absence of oxygen breakdown of glucose in the absence of oxygen well here breakdown of glucose in the presence of oxygen oxygen کی موجودگی میں یہ process ہوگا اگر یہ oxygen کی absence میں ہوتا ہے تو anaerobic respiration ہے اگر breakdown of glucose oxygen کی موجودگی میں ہوتی ہے تو کون سا process aerobic ہے یاد رکھیں یہاں پر دونوں میں difference جو ہے وہ یہی oxygen کا ہے اور energy production کا بھی ہے anaerobic respiration میں بہت زیادہ amount energy پیدہ پیدہ ہوتی ہے anaerobic respiration میں کم amount energy پیدا ہوگی جبکہ aerobic respiration میں کی یا یا ہمارے ہمارے ہیں یہاں پر اگر respiration ہوگی تو کون سی ہوگی lactic acid fermentation ہوگی hope this is absolutely clear to you now we are moving towards aerobic respiration بہتا ٹھیک ہے تو دیکھیں aerobic respiration mean یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ہوگا breakdown of glucose in the presence of oxygen breakdown of glucose in the presence of oxygen oxygen کی presence میں کیا ہے glucose کی breakdown ہوگی یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھیں کہ glucose جو ہے وہ break ہوا glucose جو ہے it is broken down into two molecules of pyruvic acid ٹھیک ہے اب pyruvic acid کہاں جائے گا pyruvic acid جو ہے وہ convert ہوتا ہے کس میں acetyl coenzyme A میں ٹھیک ہے یہ جاتا ہے کس جگہ پر it goes into a series of reaction that is called as crabs cycle ٹھیک ہے hope this is clear to you means here 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 this process is glucose was glucose was a pyruvic acid میں ٹوٹا pyruvic acid میں convert who acetyl coenzyme A میں وہ کس میں گیا وہ کس series of reaction ہے that is called as what crab cycle ٹھیک ہے اب ان سے بننے والے جو products ہیں وہ کون سے ہوں گے ان سب سے بننے والے اس دوران بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کے نتیجے میں ایک ہمارے پاس بنتا ہے f a d h 2 یہ اس قسم کے products بنتے ہیں اور ایٹی پیز بنتے ہیں یاد رکھیں یہ کس طرف جاتے ہیں یہ گزرتے ہیں ایک electron transport chain سے کس سے گزریں گے electron transport chain سے گزریں اور اس chain پر وہ oxygen کا استعمال ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں oxidative phosphorylation there is a lot of a t p are produced بہت سارے a t p جو ہیں وہ یہاں پر پیدا ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں basic step جو ہے وہ کہاں پر وہ یہاں پر دیکھیں اور یہاں پر یہ دونوں both are same basic step in the both process جو ہے basic step of both processes are same that is called as what concept glycolysis glycolysis anaerobic respiration میں اور aerobic respiration same ہے change کہاں پر آتا ہے pyruvi kesad کے بعد here is oxygen is absent while here is what یہ پاتھوے تب ہوگا جب کیا ہے oxygen is present ٹھیک ہے یہ process کب ہوگا جب کیا ہے oxygen کیا ہے بیٹا present ہے right hope this phenomena is absolutely clear to you this process ایک بات یاد رکھیں کہ یہ والا process ہے mean ہم نے اتنا glukose کی pyruvic acid میں converient یہ کہاں پر ہوتی ہے بیٹا cytoplasm میں جب کہ جو باقی کا process ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے ہم اسے detail سے chapter number 4 میں دیکھ چکے ہیں مزید detail ہم آگے جا کر پڑھیں کہاں پر ہوتا ہے بیٹا ہم چھوٹا سا topic ہے کہ ان processes میں basic process وہ کون تھے بیٹا اسے ہم کہتے ہیں biological oxidation oxidation ہم lecture کے start میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ oxygen کیا ہے oxygen کی addition کیا ہوتی ہے addition of oxygen is called as word oxidation addition of oxygen کیا ہے oxidation ہے لیکن sometime sometime آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں hydrogen کا removal کرتے ہیں in some biological process removal of hydrogen is also termed as word oxidation تو biological oxidation کیا ہوئی removal of hydrogen جو ہے وہ کیا ہوتی ہے biological oxidation ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم NADH سے hydrogen remove کر رہے ہیں تو یہاں کی oxidation ہو رہی ہے جب ہم نے اس molecule کو بنایا تھا جس molecule سے hydrogen نکلے گا اس کی کیا ہوگی oxidation ہوگی یہاں پر ایک enzyme استعمال ہوتا ہے دی hydrogenase بہت important enzyme ہے جو biological oxidation میں استعمال ہوتا ہے دی hydrogenase ٹھیک ہے بیٹا تو hope this is absolutely clear to you aerobic respiration clear ہوئی anaerobic respiration clear ہوئی aerobic respiration کے یہ تمام process ہم detail سے one by one پڑھتے رہیں انشاءاللہ تو so this is now میں repeat کر رہا ہوں ہم نے کیا پڑھا تھا بیٹا respiration اس کی different types external اور cellular respiration cellular respiration میں فردر دو types تھیں کون سی aerobic اور anaerobic ٹھیک ہے anaerobic میں کیا ہے glucose کی breakdown without oxygen ہوتی ہے aerobic میں جو ہے glucose کی breakdown with the help of oxygen complete جو ہے وہ breakdown ہوتی ہے ٹھیک ہے اس process میں ہمارے پاس کیا پیدا ہوتے ہیں carbon dioxide کا molecule پیدا ہوتے اور پانی پیدا ہوتے اس میں ہمارے پاس جو products ہوتے ہیں وہ alcohol یا پھر leptic acid ہو سکتے ہیں خیئے بیٹا hope this is absolutely clear to you book reading کر لی جائے گا انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ topic بلکل clear ہو جائے گا اور photo senses کا جو ہے وہ test بیٹا تیار رکھیں انشاءاللہ میں انقریب آپ کا test arrange کروا رہا ہوں wish you best of luck السلام علیکم رحمت اللہ